ہیلو دوستو سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ابھی کلاسس میں تو دوستو آج میں کلاس ٹین کے بچوں کے لیے میٹس کا کریس کورش لے گیا ہوں اور جو بچے اس بار دوہزار تیس میں اگزام دینے والے ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی ہم پرشن بتانے والے آپ کو یہ سارے آپ کے اگزام کے پونٹیوے سے بہت ہی مہتپون ہے لگو اتریے اور دیر کے اتریے دونوں پرشن میں بتانے والا ہوں اور جتنے بھی یہاں پہ کوشن اس سے ہٹ کر میں نے لکھا بھی ہے کہ اس سے ہٹ کر ایک بھی پرشن آپ کے اگزام میں نہیں آنے والا تو یہ میرا پہلا پارٹس ہے اور یہ میں ٹارگٹ لیا ہوں کہ میں آپ کے جو سلیبس ہوں جتنے بھی مہتپون پرشن ہیں ان کو پڑھا کے ایک مہینے میں ختم کرنا ہے تو جو جو ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیجے اور ریگلر آپ کو کنچینیو ویڈیو ملے گا اور ساتھی سائنس اور سسٹ سبی ویڈیو آپ کو ملے گا تو چلیے میں شروع کرتا ہوں پہلے پرشنوں پر دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک کوشن بتا رہا ہوں یہ جو آپ کے اگزام میں پوچھا جائے گا ون مارکس کا یہاں پہ ان میں سے ایک کوشن آپ کے اگزام میں دیکھنے کو ملے گا تو میں ان کو اچھی طرح سے آپ کو بتا دیتا ہوں اور پریکٹس کر دیتا ہوں تو اتنا کوشن کو آپ کو لکھ لینا ہے اور پریکٹس کرنا ہے بینہ لمبی بیوازن پر کریا کیے نمکھت پرمے سنگھاؤں کے دسمالہ پرشار سانت ہے یا آسان ان میں سے ایک کوشن آپ کے ایکزام میں آئے گا تو آپ کو بتانا یہاں پہ جیسے میرا پہلا کوشن کیا ہے تیرہ بٹے ایک تیس پچیس ٹھیک ہے یہ آپ کو بھاگ دیئے بینے بتانا ہے کہ یہ سانت ہے یا آسانت ہے سیمپل سا کیا ہے یہ جو ہمارا بینہ اوپر والے کو انس کرتے ہیں اور نیچے والا جو آتا ہے ہمارا ہر کا آلات ہے بہت آسانی طریقے سب کو سمجھ میں آئے گا تو یہ جو ہمارا ہر ہے ہر والے کا کیا کروں یہاں پہ آپ LCM کروں ایک تیس پچیس ہے ایک تیس پچیس کا کیا کریں گے LCM کریں گے تو سب سے پہلی بات کی آلاسٹ میں ہمارا پانچ ہے یا تو یہ تین سے کٹے گا تو پانچ سے کٹے گا تو تین سے اگر کٹانے کوشش کریں گے یہ تین سے نہیں کٹے گا 2 پانچے کٹنا ہوگیا تین سے اگر ایک تیس میں تین سے کٹائیں گے ایک بچے گا ایک اور دو کتنا بارہ تو پانچ دو نہا کتنا ہوگیا دس بارہ میں دس جاگا تو کتنا بچے گا دو اب یہاں پہ ہمارا لاشنو ہے پچیس پچ کا کتنا بار پچیس ہوگا پانچ بار تو کتنا ہوگا چھ سو پچیس پھر اب اس کو ہمارے لوگ کیا کریں گے پانچ سی پانچ ایک تکا پانچ ایک اور دو کتنا بارہ ہو گیا پانچ دو نا دس دو اور پانچ پچیس پچے پچیس کتنا ایک سو پچیس بار میں چھ سو پچیس کڑی ہے پانچ سے پھر پانچ سے اگر ہم لوگ بیوازت کریں گے تو پانچ دو نا دس پچے پچیس پھر ان کو پانچ سے کڑائیں گے پانچ یہاں پہ پانچ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں ایک نیا میں بتاتا ہو کہ یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہر ہے چوکی یہاں پہ لکھئے گا چوکی ہر کا ابھاچ گننکن ابھاچ گننکن کیا ہے 2 پہ پاور m n to 5 پہ پاور n کے روپ کا ہے روپ کا ہے اگر یہ جو ہمارا ابھاچ گننکن یہ کہاں صرف پانچ یا تو دو یا تو پانچ گناہ دو آنا چاہیے یا تو دو صرف آنا چاہیے یا تو پانچ آنا چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ دو پانچ کا گننکن ہوگا یا تو صرف دو کا ہوگا یا صرف پانچ کا ہوگا تو یہ کیا کہا لائے گا ساندھ کہا لائے گا ہمیں سے یاد رکھے گا تو ابھی ہم لوگ جو بت کی ہیں یہاں پہ یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ صرف پانچ کا گننکن آ رہا تو اس لئے یہاں پہ لکھیں گا ہر کا جو آباز قرنٹ کرنا ہے 2 پہ پاور M اور 5 پہ پاور N کے رکھ کا ہے اس لیے دیئے گئے جو ہمارا بھن ہے بھنے کا دسم اللہ پرشار دسم اللہ پرشار کیا ہوگا سانت ہوگا بس اتنا سا ہی کوشن ہے اور یہ اگر آپ یہ بھی آپ کو دکھانا دیکھئے یہ پورا جیسے ہم دکھا رہے ہیں ایسے ہی آپ کو ایک جام میں بنانا یہ کر کے دکھانا ہے اور ایدھر یہ بھی LCM کر کے بھی آپ کو دکھانا ہے تب آپ کو کتنا ایک مارک سے ایک نمبر بھی آپ کو نہیں کٹے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ پرشن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا چلتے ہیں ہم لوگ اگلے پرشنوں پر اسی کا آپ دوسرا میں دیکھئے سترہ بٹے آٹ دیا ہے تو دوسرا ہمارا کیا ہے سترہ بٹے آٹ کلیر ہے یہاں پہ ہمارا سترہ بٹے کتنا ہے آٹ ہے تو چلیے ہم لوگ سترہ بٹے آٹ کا دکھاتے ہیں کیسے بنائیں گے یہاں پہ صرف آٹ ہے تو آپ کیا کرنا ہے جو نیچے ہر ہے آٹ ہے نا آٹ کا LCM کرو آٹ کا جسے LCM کرو کو دو سے کرائیں گے چار دو سے کریں گے تو کتنا دو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آٹ کا آباز گونہ دیکھیں دو گونہ دو گونہ دو یہ دو کے فارم میں تو یہ مطلب کی پانچ پانچ کچھ نہیں ہے تو جیرو ہے نا کیونکہ جیرو پانچ اور دو اس میں دونوں دیکھ رہا تو آپ کو یہاں پہ کیا لکھنا ہے پھر وہی چیزے لکھنا جو میں نے آپ کو بتایا تھا چونکہ دیئے گئے ہر کا ابھاچ گونہنخن ابھاچ گونہنخن دو پہ پاور ایم انٹو پہ پاور این کے رو کا ہے اسی لیے دے گئے بھن کا دسمل پرشار کیا ہے سانت ہے آسان لگ رہے ہیں یہ ہمارا دوسرا نمبر کوشن تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا اور امید کرتے گی سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر نہیں سمجھ میں آیا جرور آپ کمنٹ کر کے لکھے گا تو چلیے اب آتے ہیں لوگ تیسرے پرشن پر تیسرا پرشن کیا ہے ہمارا چونسٹ بٹے چارسو پچپن یہ ہی ہے تو آپ کیا کرو یہ نیچے جو ہے اگر یہ کٹتا تو کٹا دو لیکن یہ کٹ نہیں رہا ہے تو آپ کیا کرو چارسو پچپن کا کیا کرو LCM کرو لاسٹ میں ہمارا پانچ ہے یا تو تین سے کٹے گا تو پانچ سے کٹے گا یہ تین سے نہیں کٹے گا اس لئے اس کو پانچ سے کٹائیں گے نو پچھے پیتالیس نو اکم نو پھر یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ پانچ سے نہیں کٹے گا سات سے کٹے گا تیرہ بار میں تیرہ شرطے اکانوے تو یہاں پہ چارسو پچپن جو ہے اس کا آباز گونے پانچ گونے سات گونے تیرہ آیا میں نے آپ کو کہا ہے تب پانچ کے علاوہ کوئی بھی نہیں آنا چاہی یہاں سات اور تیرہ آ گیا تو یہ ہوگا کیسا نہیں ہوگا پھر بھی آپ کو کیا لکھنا ہے وہی لکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پھر لکھنا ہے چونکہ دیئے گئے ہر کا ابھاج گونن کھڑ ابھاج گونن کھڑ کیا ہے دو پی پاور ایم انٹو پی پاور این کی روپ کا نہیں ہے دو اور پانچ کی روپ کا ہے کیا روپ کا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھئے دو اور پانچ کے علاوہ سات اور تیرہ بھی آ رہا نا تو اسی لئے دے گئے بھن کا دسم لف پرشار کیا ہوگا اور سانت ہے سمجھ میں آ گیا سانت اور آسانت کیسے بنانا ہے اس پر کاش اور بھی چوتھا پرشن پر چلتے ہیں اور اس کو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں میں دھیرے دھیرے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ جہاں نہیں سمجھ میں آیا اب ہمارا فورت نمبر کوشن کیا کہا رہا ہے پندرہ بڑے سو لش ہے نا اب یہ کٹ بھی سکتا ہے میرا اگر ان کو کٹانا چاہے تو پانچ سے کٹ سکتا ہے تو آپ چاہو تو اس کو پانچ سے کٹا سکتا ہو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کٹا کے کس پرکار سے کٹانا ہے اس کو پانچ سے کٹائیں گے تو پاستیہ پندرہ اور اس کو پانچ سے کٹائیں گے پاستیہ پندرہ پاندونہ دس جیرو کیا ہو گیا تین وٹے تین سو بیس اب یہ کہ اگر تین سو بیس کا جو ہے لسیم کرو تین سو جو بیس ہے اس کا ہم لوگوں کو لسیم کرنا ہے تو یہ دو سے کٹے گا دو ایکم دو چھے دونہ بار ایک سو ساٹ پھر دو سے اس کو کٹائیں گے اسی آئے گا پھر اس کو دو سے کٹائیں کتنا ہوگا چالیس آئے گا پھر دو سے کٹائیں کتنا ہوگا بیس آئے گا پھر دو سے کٹائیں کتنا آئے گا دس پھر دو سے کٹائیں کتنا ہوگا پانچ اگر آپ دیکھیں تین سو بیس اس کا اگر آواز گوڑن دیکھاتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے دو پہ 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 چھے اور پانچ پہ 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 ایک یہاں دو اور پانچ کی کیا ہو رہا ہے گونن کھنڈ آ رہا ہے تو بس پھر آپ کو کیا لکھنا ہے چونکہ دیئے گئے ہر کا ابھاچ گونن کھنڈ دو پہ 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 ن کے روک کا ہے ہے نا دو اور پانچ کا روک کا ہے اسی لیے دیئے گئے بھن کا دسم اللہ پرشار کیا ہے سانت ہے سمجھ میں آ گیا تو یہ ہمارا کتنا ہو گیا فورت نمبر کلیر ہے اب آگے چلتے ہیں اگلے پرشنوں پہ فائپ نمبر فائپ نمبر میں مارا کیا ہے فائپ ٹھیک ہے فائپ نمبر پرشن کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھیں بہت ہی احسان ہے دو سو انتیس بٹے تین سو تین تالیس اب یہاں پہ جو تین سو تین تالیس ہے اس کالچیم کرنا ہے تین سو تین تالیس کا اگر اس کو آپ کڑھانا چاہتے ہیں یہ تین سی نہیں کڑے گا سات سے کڑے گا سات بار میں سچوں کتنا ہوگے اٹھائیس یہاں پہ ہم لوگ چار لگیں گے اگر چونتیس میں اٹھائیس کڑھائیں گے تو چھے بچے گا چھے اور تین تیرے سوڑ ہوگا سا ستے نو ستے تیرے ست نو بار میں کڑے گا تیرے ست پھر سات سے کڑھائیں گے سا ستے انچاس اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سات گونے سات گونے سات یہاں پہ تین سو تین تالیس جو ہے یہاں پہ سات آ گیا لیکن تین آیا کیا دو آیا کیا نہیں دو نہ تو پانچ آیا تو پھر یہاں لکھیں گے چونکہ دیئے گئے خر کا دسم اللہ پرشار کیا ہے سانت دسم اللہ پرشار دیئے گیا ہے بھین کا دسم اللہ پرشار سانت نہیں ہے آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ اس کے ہر کا آواز کننکن ہر کا ابھاز کننکن 2 پہ 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 m into 5 پہ پہ n کے روپ کا نہیں ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ور میں آپ کو سینڈنس چینج کر کے بھی دکھایا ہے ایسے بھی کر کے آپ لکھیں گے تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ زیارہ جتنے بھی پرشن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اسی پرکار سے سب ایک کر کے بناتے جانا ہے چلے اور بھی میں پرشن آپ کو بتاتا ہوں اب یہ جو ہمارا ہے اس پرشنوں کو آپ ڈائریکٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا 6 نمبر ہے 6 نمبر پرشنوں کو آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا 23 2 2 پہ 3 into 5 پہ 2 2 یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ساندھ کی روپ میں کہ 2 اور 5 ہر اس کا 2 اور 5 کی روپ میں ہے تو یہاں پہ ڈائریکٹ آپ لکھ سکتے ہیں چونکہ دیئے گئے بھین کا ہر کا آبھاچ کننکہ آبھاچ کننکہ 2 پہ پہ m into 5 پہ پہ n کی روپ کا ہے روپ کا ہے اس لئے دیئے گئے بھین جو ہے کیا ہے ساندھ ہے کلیر ہے آسانی سے اس طرح کر کے آپ بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو 6 نمبر تک بتایا میں ساری پرشنوں کو بتا دیتا ہوں آپ نسی ترہیں ایک ایک کر کے تاکہ آپ کو ایک بھی پرشنوں پہ ڈاؤٹ نہ ہو ٹھیک ہے تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہوگا لیکن آپ کو ساری چیز سمجھ بہت جائے اب سی نمبر کوشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا دیکھ رہا ہے ایک سو انتیس دو پہ پہ دو انٹو پانچ پہ سات انٹو سات پہ پہ پانچ اٹومیٹک یہاں پہ ایک سو انتیس جو ہے ہمارا تین سے کٹ سکتا ہے لیکن یہاں پہ اگر دیکھیں سات بھی آگیا ہے تو یہ پوسیبل نہیں ہے دو اور پانچ کے علاوہ سات بھی ہر میں آگیا ہے تو سمجھ میں ایک چیز لکھنا ہے کہ سات کیوں ہوگا تو یہ آس آس آگیا جائے دیئے گئے بھیننے کا ہر کیا ہے دو پہ پہ دی نہیں اس لئے آس 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 آگی پہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا 7 نمبر 6 بھٹے 15 آگر کٹے گا تو آپ کٹا سکتے ہیں تو کٹائیں گے 3 6 3 5 5 2 5 5 اگر آپ 6 15 کو دیکھتے ہیں 15 آگر 3 5 آتا تو آپ ڈائریک بولتے ہیں کہ یہ آس آس بڑ بھی رہا تھا اب دیکھیں اس کا نیچے کیا 5 آگیا نا تو یہاں لکھئے گا چوکی دیئے گئے بھن کے ہر کا عبھاج گننکھن عبھاج گننکھن 2 پہ پہ م into 5 پہ ن کے رو کا ہے اس لئے دیگے بھن کا دسمال پرشار سانت ہے سمجھ میں آئے اس طرح اگر آپ پرشن کو بنا سکتے ہیں ان کا پیڈیا بھی میں نیچے ڈسکریپس باکس میں ڈال دوں گا یا تو ٹیلی گرام پہ ٹیلی گرام میں ابھی کلاس جو ہے ان کو اب جوائن کر لیجے گا وہاں پہ میں اس کو ڈال دوں گا وہاں سے آپ پیڈیا بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ہمارا جو ہے 35 بٹے جو 35 بٹے 50 ہے 9 نمبر کوشن 35 بٹے 50 5 یہ کٹ جائے گا 5 سے 35 سکتے 35 15 کتنا ہو گیا 50 7 بٹے 10 ہو گیا 10 اگر 10 کھر 2 سے 5 بار میں 10 کا 2 گونے 5 مطلب 2 اور 5 کے عواز کنن کھن کے روپ میں ہے بس پھر آپ کو وہی کرنا ہے ایک لائن لکھنا ہے چونکہ کہ ہر کا عبھاج گوننکن عبھااج گوننکن 2 پہ 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 ایم ان ٹو پہ 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 این کے روپ کا ہے اس لیے دیے گئے بھی کھ دس ملک پر شارج ہے دس ملک پر شار سانت ہے کلیر ہے اب لاسٹ ایک کوشن میں ست تر وٹ دس آپ کے لئے ایس ڈیو لکھے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کا ایس ڈیو میرے وٹس اپ پہ کر سکتے ہیں کسی طرح کا اگر آپ کو ڈیک کت ہوگا پھر اگر نہیں بنے گا تو ان کو بنائیں گے کھلیر ہے تو آج کے لئے اتنا ہی آپ اس کو بنائی گا اور اتنا دور تک ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت ڈیو اور کسی پرکار سے اگر آپ کو دکھتے ہوتی ہے آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتا سکتے یا تو آپ ہم سے جھوڑ جائیں وٹس اپ پہ وٹس اپ نمبر میں نیچی description box میں mention کر دوں گا 9304 14 6880 ہے آپ ہمیں connect کر لیں آپ کو جتنی بھی سمجھ ہوتے جن کو بہت جمعیت میں کم ضرور ہے کوشش کروں گا ان کے لئے سمجھ آج کے لئے اتنا ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک لئے ویڈیو کو like share کر دیں thank you